اس کے پیچھے نماز وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذہن میں رکھیں کہ میدانِ عرفات میں تینوں گروہ سال جمع تھے دشمن ایک دوسرے کے جنگے لڑ رہے تھے نجدہ حروری عبداللہ بن عزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں عبدالمرق جو شام میں تھا اس کا گروہ بنو مئیہ کا کبھی وہ مسلح پر قبضہ کر رہتے تھے کبھی وہ ان کی لڑائیوں میں حضرت ابن عمر نہیں آتے تھے کسی کا ساتھ نہیں دیتے مگر نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے تھے تو لوگ کہتے تھے آپ نے کیا یہ بنا رکھا طریقہ ساتھ نہیں دیتے اور انہوں نے کہا یہ آ رہی ہے مسلمانوں کی خون رضی کر رہے ہیں کیوں ساتھ دو میں برائی میں ساتھ نہیں دے سکتے بات ہی جب نماز کے لیے بلاتے ہیں اللہ کہتا ہے تعاون والا برے بات ہے نیکی کی کام میں ساتھ دو اس وقت برائی کے لیے برا رہے ہیں اگر نجدہ کھڑا ہوتا وہ بھی نماز پڑھ لیتے تو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے دو بندی ہو برید بھی ہو شیعہ ہو کوئی ہو آپ نماز پڑھیں اس کی پیچھے یہ صحابہ کرام کے دور سے آ رہا ہے مختار کو قذاب لوگ کہتے ہیں اس کی بھی یہ صحابہ جمع پڑھتے تھے نماز نے اس سے کٹی سے اس سے وظیفے لیتے تھے امت کا اتحاد جو اس کو انقصان نہیں پہلے جو عالم فتوہ دے نا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں یہ منگرد یہ لیے امام میں لکھتا ہے کہ چاروں اماموں سے کسی کا کارلنگ کے کسی شرکے کو کافر کہا یہ سارے ان کے زمانے میں سے یہ بعض واروں نے شرارت سے نہیں مولانا عبدالحیر امترالہ لکھتا ہے تاریخ المجھے کہ یہ تو بڑھے ہوئے نا دفتر سے کہا کہتے خارجی کافر ہے راستی یہ سب بعض واروں کی منگرد گرد امام میں سے کسی نے نہیں کہا کافر نہیں کہا نماز نہیں رکھتے جب یہ سب فتوہ ایراد ہوا کہ ایک مسلمان کی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں اس دن سے شیطان نے ڈانس کیا خوشنیاں مرائی ہیں کہ یہی رشتہ تھا مسلمانوں میں ختم کر دی کہ آپ کو کیا فکر ہے اس کا عقیدہ آپ انہیں نماز میں عقیدہ پڑھنا آپ انہیں علاقہ شاملے سجدہ کا عقیدہ اس کے اندر ہے غلط ہے تو خدا کو جواب دے گی اب اپنی طرف سے یہ بات بنا لی کہ جب امام کا یہ عقیدہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس لیے ہماری بھی نہیں بہت ساری باتیں جالی ہیں امام کے اگر کسی وجہ سے نہیں قبول ہوتے عقیدہ کو چھوڑیں اس کا کوئی ایسا کردہار ہے نیت نہیں ٹھیک نماز میں نہ قبول ہو ہماری راستے میں رکھ جائے گی کوئی نتھی نہیں کہ اس کے ساتھ بندی ہوگی ہر شخصی اللہ نیت دیستا نبی علیہ السلام کے پیچھے منافق کھڑے ہوتے کوئی فیضہ نہیں کئی صحابہ کہتے ہیں اگر منافق پڑا رہا گا میری نماز کا کیا بھیلے گا وہ اس کی نماز قبول ہو میری تو جالی بات منائی ہے کہ امام کی نماز دیکھو قبول ہوتی ہے نہیں اس طرح تو خود اپنے گروہ کا بھی عالم دے اس کے بارے میں آپ کو کیا پتہ قبول ہوگی پہلے اللہ کو ٹیلی فون کریں کہ بتائیں اس کی قبول کروں گا خام خام اسیبت میں پڑھیں جائیں نماز پڑھیں قبلہ روکھو پڑھ رہا اب جو اختلاف ہے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی ہنسنیوں وغیرہ میں کیا اختلاف ہے نماز کے فرض واجب سب کے ایک جتنے مسلمان ہیں جو نماز ہے نا ضروری چیزیں سب کی ایک قیام ہے اللہ اکبر ہے فاتحہ سورت ارکو سعید جیسا رہے باقی سنتیں جو ہے یا مصطب کوئی کہتا یہ بھی اچھا ہے یار جیسے کھانے کے سلاحات ہوتا تو ذرا مزے دار ہو جاتا بہتر ہے ورنہ سب سے پوچھیں کہ اگر نہیں کرتا پھر کیا امام سافی رحمت اللہ نے فرمایا بھئی ہمارے نظرین کی نماز جوانا ہاتھ باندھ کر پڑھنا بہتر ہے مگر سافی فرماتے ہیں اگر کوش کھلے چھوڑ دے اور وقار سے کڑا رہے فضول حرکتے نہ کرے ہراب باس کوئی حرکت نہیں ہے کوئی ایک بھی امت میں احسانی تیدا ہو جس نے کہا کہ ہاتھ باندھنے فرض ہے نہیں جو چھوڑتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو وہ بھی امام مالک کہتے ہیں یاڑ میں سمجھنا چھوڑنا بہتر ہے مگر کوئی باندھتا ہے تو کوئی کفر نہیں کرتا بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکڑے کر دیا یہود نصارہ ہمیں تباہ کر رہا ہے یعنی کہ یہ وصلے نہیں ختم ہوتا ہے جزاکم اللہ خیرہ اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کے روح روام مربی اور سرپرست اور آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے والی معروف علمی شخصیت مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عساق مددہ ذلوحلالی کے شکر گزار ہیں اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے مذبان میاں تاہر اور فتاوہ آن لائن کی پوری ٹیم کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجئے اس کے ساتھ پھر ہم دوبارہ بتاتے چلیں کہ رمضان مبارک میں ہمارا یہ پروگرام ہر روز اثر تا مغرب آخ کی خدمت میں بیش کیا جاتا رہے گا ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کا لیجئے 080011777 اللہ حافظ انشاءاللہ